کرنا نہیں چاہتا وہاں بھی گریبی سے جنگ جڑنا چاہتا ہے اور اس لیے شاہ سن بیوستہ کی سارتھتا اس بات میں ہے کہ ہماری بیوستہیں ہمارے سنسادن ہماری یوزنائیں ہمارے کارکام گریبوں کے کلیان کے لیے کس پکار سے اوپیوگی آتے ہیں بھائیو بھنو گت پندرہ آگس کو میں نے آپ کے سامنے کچھ ویچار رکھے تب میں نیا تھا اور میں نے جو شروع شروع میں دیکھا تھا اس کو میں نے کوئی لاغ لپیٹ کے بینا کھولے من سے سبا سو کروڑ دیش واشیوں کے سامنے رکھنا ہے لیکن آج ایک ورش کے بعد بھائیو کی پچی سے پویتر کی جھنے کی ساسی سے میں دیش واشیوں کو بسواد دلاتا ہوں کہ ایک سان میں ٹیم اینڈیا ایک نیا ایک نیا ویسوانس کا ماحول پیدا ہوا تھا میں نے گت پندرہ آگس کو پردھان منتری جمدھن یوجنا اس کی گوشنا ہے دیش میں ساٹھ سال بھی تھے گریبوں کے لیے بینکوں کا راشتریہ کرن کیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی ساٹھ سال کے زیادہ ادھیک سمیے کے بعد گت پندرہ آگس کو دیش کے چالیس پتیشت لوگ بینک خاتوں سے بنچی تھے گریب کے لیے بینکوں کے دروازے بند رہے ہیں ہم نے سنکلپ کیا کہ اس کلنگ کو مٹانا ہے اور بیشو میں فائنانسل انکلوجن کی جو باتیں ہوتی ہیں اس فائنانسل انکلوجن کو ایک مجبوط دھناتل پر اگر لانا ہے تو دیش کے گریب سے گریب بیتی کو آرثیت گتیویدھی کی مکھے دھانا میں جوڑنا پڑے گا اور بینک ایکاؤنٹ کہ اس کا ایک پرارمب بندو ہے اور ہم نے تائے کیا تھا کریں گے کرتے ہیں سوچتے ہیں دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہم نے کہا تھا چھبیت جنوری کو جب دیش پھر ایک بار کریں گے جھنڈے کے سامنے کھڑا ہوگا تب تب سامنے سیما میں کام پورا کریں گے میرے دیش واسیوں ایک بھی روپیا نہیں ہوگا ایک بھی نیا پیسہ نہیں ہوگا تو وہ بھی بینک کا ایکاؤنٹ کھولیں گے بینکوں کو کھولنے کی کاغج پٹی کا خرطہ ہوگا تو ہونے دیں گے آخر بینکیں ہیں کس کے لیے ہیں گریب کے لیے ہونی چاہے گے اور اس لیے جیرو بیلنس سے ہم نے ایکاؤنٹ کھولنے کا سنجھت کیا تھا لیکن میرے دیش کے امیروں تو ہم نے دیکھا ہے اور اس بار دیش نے گریبوں کو بھی دیکھا اور گریبوں کی امیری کو دیکھا ہے اور میں ان گریبوں کی امیری کو آج لال قلعے کی پرانچی سے شت شت نمن کرنا چاہتا ہوں سلام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جیرو بیلنس ہے کاؤنٹ کھولنے کا کہنے کے باوجود بھی ان گریبوں نے بیس ہزار کروڑ روپیہ بینک کے کھانتوں میں جمع کروائے گی اگر یہ گریبی کی گریبوں کی امیری نہ ہوتی تو کیسے سنبھو ہوگا اور اس لیے ان گریبوں کی امیری کے بلبوتے گریبوں کی امیری کے بلبوتے یہ ٹیم انڈیا آگے بڑھے گی یہ میرا بھی سواس آج پرگٹ ہو رہا تھا بھائیو بہنو ہمارے دیش میں کہیں پر ایک بینک کا برانچ کھل جائے یا بینک کا نیا مکان بن جائے تو تو اتنی بڑی چرچہ ہو تک بہا بہت بڑا کام ہو گیا بڑا بکاس ہو رہا ہے بڑی پرگٹی ہو رہی ہے کیونکہ سانٹھ سال تک ہم نے انہی میندنڈوں سے دیش کے بکاس کو ناپا وہ ناپنے کی پٹی یہی رہی ہے کہ ایک بینک کا برانچ کھل جائے بہت بڑا بہبائی ہو جاتی ہے بہت بڑا جائجے کار ہو جاتا ہے سرکار کی بلے بلے بات ہو جاتی لیکن میرے پیارے دیش واسیوں بینک کھاتا کھولنا تو بینک کا برانچ کھولنا مشکل کام نہیں ہے سرکاری تیجوری سے وہ کام ہو جاتا ہے لیکن سبترہ کروڑ دیش واسیوں کو بینک کے دروازے تک لانا یہ بہت بڑا کٹھین کام ہوتا ہے بہت بڑا پریشم لگتا ہے جی جان سے جھٹنا پڑتا ہے پل پل حسام مانگنا پڑتا ہے اور میں ٹیم ایڈیا کے میرے مہتپن ساتھی ٹیم انڈیا کے میرے مہتپن ساتھی بینک کے کرمچاریوں کا بینکوں کا رویے سے ابھیلنن کرتا ہوں کہ انہوں نے بینک کو گریبوں کے سامنے لاکر کے رکھ دیا اور یہ چیز آنے والے دنوں میں بہت بڑا بڑلاو لانے والی دنیا میں آرثک چنتن دھاراؤں میں ایک چنتن دھارہ یہ بھی ہے کہ فائنانشل انکلوزن یہ ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا اور اس کے کارن گریبی کا گوش جبستانوں پر پڑتا ہے میں اس وچار سے شہمت نہیں بھارت جیسے دیش میں اگر وکاس کا پیرامیڈ ہم دیکھیں تو پیرامیڈ کے جو سب سے نیچے کی ستہ ہوتی ہے وہ سب سے چوڑی ہوتی ہے اگر وہ مجبوت ہو تو وکاس کا سارا پیرامیڈ مجبوت ہوتا ہے آج وکاس کے پیرامیڈ میں ہمارے دیش کا دلیت پیڈیت شوشیت ونچیت اپیشیت وہ وہاں پر بیٹھا ہویا ہمیں پیرامیڈ وکاس کی پیرامیڈ کی اس نیچے کو مجبوت کرنا ہے تاکہ فائنانسل انکلوزن کے دورہ اگر وہ طاقتور ہوگا تو وکاس کا پیرامیڈ کبھی ہلے گا نہیں کتنے ہی جھوکے کیوں نہ آئے اسے کوئی سنکٹ نہیں آئے اور وکاس کا یہ پیرامیڈ ہم نے ساماجک سورکشا پر بل دیا ہے گریبوں کے بھڑائی کو پر بل دیا ہے پردھان منتری سورکشا بیبا یوجنا اٹل پینشن یوجنا اور پردھان منتری جیون جوتی یوجنا ہمارے دیش میں کروڑوں کروڑوں لوگ ہیں جن کو سورکشا کا کبچ نہیں ہے انسورنس کا لاب